سٹوری تائیمم سٹوری تائیمم بچوں یہ ہے سٹوری تائیمم بچوں یہ ہے سٹوری تائیمم السلام علیکم کیا حال چال ہے جی دوستو میں ہوں آپét سب کی ہوسٹ کاشفہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ شو سٹوری ٹائم سیٹ فور سیٹ فہورا ٹی وی پر اتنا زبردست اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور شو آپ سب کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو فٹا فٹ ٹائم ویسٹ کے بغیر جلدی سے آتے ہیں دیکھیں آپ سٹوری ٹائم میں کون سے پیاری پیارے سے بچے موجود ہیں اور ساتھ ہی ملیں گے ببلو سے اور دیکھیں کہ آج کا دن ببلو کا کیسا رہا ہے جی تو بچوں السلام علیکم اتنے پیارے پیارے بچے ادھر موجود ہیں مجھے سب سے پہلے تو آپ بتایا آپ کا نام کیا ہے میرے نام مریم ہے آپ کا نام مریم ہے اور آپ کون چی کلاس میں پڑھتے ہو پرپ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ کتنے سال کے ہو سیکس اتنے چھوٹی سی بچی اور اتنے کیور بچی آج ہمارے سیٹ پر موجود ہے اور آپ کا کیا نام ہے ایمان ایمان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کنچے کلاس میں پڑھتے ہو فیفت میں اور آپ کے نام کا مطلب کیا ایمان کا ایمان لانے والا اچھا ایمان اور مریم آپ دونوں بہنیوں جی اوکے تو پھر تو بہت لڑائی ہوتی ہوگی بھائی نہیں بہنوں میں تو بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے میرے بھی میرے بہت بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے آپ دونوں کی بھی ہوتی ہوگی ہوتی ہے نا کس بات پہ ہوتی ہے لڑائی کہ یہ مجھے چیز ماما نے لا کے دی تھی تم نے کیوں لے لی ہے ایسے اکسر چھوٹی بہنیں کرتی ہیں نا یہ بھی رو رو کہ اپنی زید من والدوں کی ماما سے ہے نا اور پھر ماما چھوٹے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں ماما کہتے ہیں آپ تو بڑی ہیں نا آپ اپنی چیز چھوٹی بہن کو دے دیں ایسی کرتی ہیں نا ہی جو بڑی بہنیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی ہے لیکن ویسے مزا بھی اس چیز میں آتا ہے کہ آپ اپنی بہنیں ہوتی اس لیے نا کہ شیئرنگ کرتی ہیں دوسری کی چیز آپ کے جو کپڑے ہوتے خیر آپ دونوں میں تو بہت زیادہ ہے ایس ڈیفرنس ہے ویسے بہنیں اپنے کپڑے شیئر کرتی ہیں اپنے جوتے شیئر کرتی ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو میک اپ بھی شیئر کرنا ہوتا ہے ان کے جو ہیلز ہوتی ان کو وہ بھی شیئرنگ کرنی ہوتی ہے اور اپنی اسیسنیس میں بھی شیئرنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ دونوں جب بڑی شکایتے لگا رہی ہیں کہ مریم میرے سے ہر چیز لے لیتی ہے اور کوئی چیز میرے پاس رہنے نہیں دیتی تو آپ بتاؤ آپ کتنا تنگ کرتی ہو آپ کی آپ ہی صحیح کہہ رہی ہے نہیں صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے جھوٹا الزام لگا رہی ہیں آپ اپنی چھوٹی بہن پر ہمیں وہ تو انہوں نے تو انکار کر دیا ہے وہ تو کہہ رہی ہے وہ تو ایسے کچھ بھی نہیں کرتی اب کس کی بات مانی جائے ہاں مجھے نہیں ماما کو کول کرنی جائے ان دونوں کی ماما کو کول کر کے جہاں پر انصاف کرواتے کہ کون سے ہی کہہ رہا اور کون غلط کہہ رہا ہے بڑی خاموشی ہے سیٹ پہ بہت خاموشی ہے تو مطلب کہ ببلو سو رہے ہیں ببلو اسلام علیکم ببلو کہا غائب ہے کوئی آواز ہی نہیں کوئی شور ہی نہیں ہرے آپ باتیں کر رہی تھی اتنی باتیں کر رہی تھی وہ مجھے تو نید آگئی ہرے لیکن دیکھیں پھر بھی میں آپ کو نہیں بھولی آپ یاد آئی جاتے ہیں مجھے بیچ میں ہے نا ہرے وہ تو آنا ہی ہے نا آپ کا سٹوری رائم نہیں چلے گا ہرے ببلو بہت اوور کونپیڈنٹ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کیسا جا رہے آپ کا آج کا دن اور کتنا مزا کر رہے ہیں کیا کیا اور ہے آج آج تو بہت برو دن ہے آج تو ماما سے مار پڑی ہے بہت آج پھر سے مار پڑ گئی ہے یہ پھر سے کا کیا مطلب ہے پھر سے مطلب ہر آئے دن آپ کو ماما سے مار پڑ رہی ہوتی ہے ایسی کیا حرکت ہی ہے ببلو کی کہ آئے دن آپ کو مار پڑی ہوتی ہے ماما سے آج پھر سے بس ایسے ہی ماما مارتی ہے میں غلطی بھی نہیں کرتا اوہ ایسے تو نہیں ہوتا ایسے ہوتے ہیں مریم آپ بتائیں ایسے ہوتے ہیں آپ نے کوئی غلطی نہ کیا اور ماما پھر بھی مار رہی ہوں ایسے تو نہیں ہوتا نا جب آپ کو غلطی کرتے ہو تو پھر ماما سے مار پڑتی ہے نا ایسے میری کوئی غلطی نہیں تھی یہ ساتھ والی جو انٹی ہے نا یہ بار بار مجھے گہتی ہے کبھی یہ لاؤ دو کبھی وہ لاؤ دو تو میں نے گہ دیا میں گئو لاؤ ارے تو پھر اس میں لانے نہ لانے والی کونسی بات ہے مطلب اگر آپ کی کوئی نیبرز ہیں اور وہ ان کو آپ سے کوئی ہیلپ چاہیے تو ہیلپ کر دینی چاہیے ارے بار پار وہ روز مجھے کہتی ہے تو سو کے ببلو آپ لا دیا کریں نہیں میرا دل نہیں جاری ہو جا تو ماما نے پھر مارا مجھے کہ لا کر دو جی اوہ تو پھر لا کر دیا کے نہیں بات مانی کے نہیں تو پھر ماما نے جب مارا تو لا کر دینا پڑا نا مطلب پھر تو آپ کے پاس کوئی چوئس ہی نے بچی نہ آپ کو لا کر ہی دینا پڑا لیکن بچوں آپ سب کو پتے کہ جس طرح سے ہم ڈیلی لائف میں اپنے کام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے نیبرز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر ہمارے ہمسائے کسی تکلیف میں ہیں یا ان کو ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے ہر حال میں تو آپ کو بھی ان کی ہیلپ کرنی ہے ببلو لیکن اگر دل نہ کر رہا تو پیٹے گری تو پھر بھی کر دینی چاہیے اس میں دل نہ کرنے والی کونسی بات ہے بلکہ اس میں ساری سوستی کی بات ہے کہ آپ سوست جاتے ہیں اور پھر آپ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں آپ بھی نہ میرے م Pentia جیسی باتیں کر رہی ہیں ببلو آپ بچوں کو غلط میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیں نیبرز کی ہیلپ نہیں کرنی چاہییے وہ دیکھیں بچے آپسے غلط باتیں سیکھیں گے ببلو اپنے نیبرز کی ہیلپ نہیں کرتے تو ہم بھی اپنے نیبرز کی ہیلپ نہیں کریں گے آپ کو پتے ہیں بچے آپ سے کتے زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں جی بہت اچھی چیزیں سیکھتے ہیں مجھ سے اس کا مطلب ہے کہ ببلو خود سے تو نہیں مارنے والے بچوں ہمیں ببلو کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ نیبرز کا ہماریوں پر کتنا زیادہ حق ہوتا ہے اور ہمیں ان کی کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہیلپ کرنی چاہیے تو کیوں نہ اسی سے ریلیڈیڈ آپ کو یہ کہانی سنائی جائے کیا کہتے ہیں بچوں مریم کیا کہتے ہیں کہانی سنائیں کہانی سننے کا موٹ ہے مزی کی کہانییں سناو لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کے ہاتھ میں کیوٹ سا بینڈ ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے ماما لائی تھی ماما لائی تھی لیکن مجھے بھی چاہیے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو پتے ہیں وہ بلکل میرے ڈریس سے میچ کر رہا ہے تو مجھے دے دو گی دے دیں گی ارے بہت بڑا دل ہے بچی کا ارے بلکل می کھانا دے دو گھانا دے دوں گھانا خانا تو یہاں پر کسی کے پاس نے ہے ببلو اس کے لئے آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا آرے مریم لائیوگی några لائیو کھانا خانا لائیے اس بیگ میں کی خانا تو نین لیکر ہے ببلو کے لئے بسکت بھی ہے اس کے پاس نحنے نحنے کہ وہ نہیں لیکر رہیں ہوہو تو آپ کو بیٹ کرنا ہوگا کہ آپ جب کھانے کا ٹائم ہے گے ڈینر ٹائم دن آپ کھانا کھا لیجے گا ٹھیک ہے بابلو اس میں تو ابھی چار گھنٹے پڑے مطلب بابلو سے سو سبر ہوتا نہیں جب بابلو کو بھوک لگی ہو انیویس ہم بتانی بابلو کی باتوں میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں ہماری کہانی پیچھے رہ جاتی ہے تو جلدی جلدی سے اپنی کہانی کو کرتے ہیں شروع بابلو کیا خیال ہے کہانی شروع کریں جلدی 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 سے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں پھر اپنی کہانی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈن ہو گیا بابلو ڈنے جی چلے جی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جلدی سے بریک لیں گے واپس آئیں گے جلدی جلدی آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا کیوں کہ ہماری بہت مزیدار سی کہانی ابھی شروع ہونے والی ہے تو بریک لیجیے جلدی سے واپس آئے دیکھتے رہیے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے جی بریک سے واپس آ چکے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی مزیدار سی کہانی جیسا کہ بریک سے پہلے آپ سب سے کہہ کر گئے ہیں تو کہانی کو آپ فائنل ہی ہم کرتے ہیں شروع ساتھ nay یہاں ہے مریم کو کہیں نین تو نہیں ہا رہی مریم ہے اب بہت اچھی سی کہانی شروع کریں گے جب آپ وہ کہانی سنیں گی تو آپ کو بہت مچ Tabii آپ کے ساتھ نہیں فٹا فٹ سے اٹھ جائے گی ٹک ہے شروع کرتے ہیں خطہ کہانی کو اس طرح سے امان کہ دو بھالوں ہوتے ہیں وہ دونوں بہت گہری دوست ہوتے ہیں دو بھالوں کیسے ہوتے ہیں دو بھالوں ہوتے ہیں ببلوں کھانا نہیں کھایا آپ کے کانوں نے بھی کام کرنا ختم کر دی ہے مجھے لگا دو کھالو ہوتای ہیں نہیں آپ کو غلط لگا دو بھالو ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہوتے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے بابلو کہ ایک جو بھالو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر سے صفائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کر صفائی کرتے تھے وہ 就ڑا سا آگے جا ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو کچھ ایکسٹرہ گند ہے تو اس نے کہا کہ یہ جنے زیادے تنکے اور یہ بچہ کچھ آسا کھانے کے یہ ٹکڑے کہاں سے ہیں یہ ایسے روزانہ تو نہیں ہوتے یہ آج پہلی دفعہ اس کو دیکھنے کو ملے تھے تو بھالو جاتا ہے وہاں پر اور ذرا پتہ لگاتا ہے کہ یہ سارا گند کہاں سے آیا تو وہ وہیں پر ہی اوپر دیکھتا ہے تو اوپر جو درخت تھا اس درخت کے اوپر چڑھیوں نے بنایا ہوا تھا اپنا گھونسلا وہاں پر چڑھیا تھی اور چڑھیا کے دو بچے رہ رہے تھے جب بھالو نے اوپر دیکھا تو اس کو مریم اتنا غصہ آتا ہے اس کو اتنا غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ یہ میرے گھر کے ساتھ والے درخت پر رہ رہے ہیں ہے وہ اوپر آپ نے کیجئے ہوگا آپ کی بھالی ہے وہ نکال دے گا نہیں بھالو جو کیوں لے گا یہ آپ ساتھ کر رہے ہیں جب عباد بھالو یہ بھائل بھلیک ہے آپ کو وہ کوئی اور دیکھانے 찾아 میں بھالو کوئی تر toggler کرتا ہے بھالو کسے مائند کرتا ہے خمانا کیوں گا بھ lotبات سوائی ت acredیا ہے میں اس کے ساتھ کر رہی ہم دیکھانے میں بھائیں اس نے مریم کہا ہمائند نے چاہیے بھائم غلط کہہ رہے ہیں نا بابلو آپ بچی کو کنفیوز کر رہے ہیں اب دیکھیں فور اگزمپل اگر ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ والے گھر میں جو رہتے ہیں یعنی کہ ہمارے نیبرز وہاں پر کوئی گند ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ان کو کہیں گے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ لیکن کوئی میرے گھر میں کورا پہ گیا تو میں اسے نکال دوں گا نہیں ایسے نہیں ہوتا بابلو ابھی آپ سنیں اس کہانی کا جو ہمیں مورل لیسن ملے گا وہ کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کی عجیب و غریب سی باتیں ہیں نا انہی سے ریلیٹڈ ہماری آج کی کہانی ہے اور اسی میں سے بڑا ایک زبردست مورل لیسن ہمیں ملے گا ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں بابلو کو ذرا یہاں پر پوز بابلو آپ لے لیں بابلو سے تو ہماری باتیں چلتی رہیں گے اور کہانی کو آگے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم مریم کے پاس آتے ہیں کہ کہیں مریم بابلو سے کچھ آپ نے سوال تو نہیں پوچھنا کچھ بابلو سے آپ نے باتیں وغیرہ کرنی ہو بابلو باتوں میں بہت ہوشی آ رہے ہیں فٹا فٹ جواب دیتے ہیں کچھ سوال پوچھنا ہے بابلو سے پوچھنا ہے کیا سوال پوچھنا ہے بابلو کے نام نام کے سپیلنگ اوہ میرے نام کے سپیلنگ تو اتنے آسان ہے اچھا آسان ہے جب آپ بتائیں مریم کو کیا سپیلنگ ہے آپ کے نام کی میرے نام کے سپیلنگ تو اتنے آسان ہے ہی ہی کتنے آسان ہے بتائیے ہاں سی ڈبل کاف لام یو بالکل غلط بابلو مطلب آپ کو اپنے نام کے سپیلنگ سے نہیں آتی ایمان سے پوچھتے ہیں مریم تو ہماری بہت چھوٹی سی ہے ایمان آپ بتائیں بابلو کی کیا سپیلنگ ہے بے بے لیو سمپل یہ کیسے دے بابلو آپ کے نام کی سپیلنگ ہے بے بے لیو بابلو یہ تو بن گیا ہلو نہیں یہ بندہ ہے بابلو مطلب یہ جو بابلو ہمیں روزانہ آکر اپیسوڈز میں بتاتے ہیں کہ میں تو پورا دن پڑھتا رہا ہوں میں تو ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں میں تو آس ٹیوشن بھی گیا تھا میں تو آس اکیڈمی بھی گیا تھا مطلب یہ سب باتیں جھوٹ بابلو آ کر بتاتے ہیں نا ہرے آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا میں تو شروع سے اسے درہ ہی لکھتا ہوں غلط لکھتے ہیں بابلو اب سے اپنے نام کے سپیلنگ چینج کر دیں ٹھیک ہے دیکھ لیا مریم چلو اٹلیس مریم کی وجہ سے بابلو کو یہ تو ریلائز ہوا کہ وہ تو اپنے نام کے سپیلنگ سے غلط لکھتے آ رہے ہیں تھانکیو تھانکیو مریم اور ایمان آپ کو کچھ پوچھنا ہے مسٹر بابلو سے بابلو بھڑے ہو کے بننے کیا چاہتے ہیں ہرے میں بھڑے ہو کے سب کو باتے شیر بننا چاہتے ہیں شیر بننا چاہتے ہیں شیر بننا چاہتے ہیں مطلب جانور بننا چاہتے ہیں شیر بننا چاہتے ہیں شیر جانور ہے نا وہ تو باتشاہ ہوتا ہے باتشاہ کیونکہ آپ اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کے بات کر رہے ہیں جی مطلب آپ شیر کی طرح بہادر اور شیر کی طرح باتشاہ بننا چاہتے ہیں میں شیر کی طرح سب کا کھانا کھانا جاتا ہوں یہ دیکھئے مطلب اگر بابلو کو بڑے ہو کر شیر بھی بننا ہے تو صرف اس لیے بننا ہے تاکہ وہ سب کا کھانا کھا سکیں نہ کہ اس لیے کہ وہ بہادر انسان بن سکیں سن لیے آپ نے ایمان یہ بابلو کے کچھ ارادے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اور بابلو مریم کیا بننا چاہتی ہے یہ تو بتائے بڑے ہو کر ہاں مریم آپ بتاؤ آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کر ڈاکٹر ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بن کی کیا کرو گے دوسروں کی مدد کرو گے جی سب کی آپ ٹریٹمنٹ دوگے سب کو فری ٹریٹمنٹس دوگے ایسی ڈاکٹر کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے اور ایمان آپ بتائے آپ نے کیا بننا بڑے ہو کر آٹسٹ آٹسٹ بننا ہے آٹسٹ تو کئی طرح کی ہوتا ہے کون سے والا آٹسٹ بننا ہے پینٹر پینٹر بننا ہے پینٹنگ کا شوک ہے آپ کو مطلب سٹوری ٹائم کا جو بہت زبردار سیگمنٹ ہے وہ تو صرف آپ کے لئے ہوگا پھر ایمان کے لئے کیونکہ اس میں بھی ہمارا سارا آرٹ کا ورک ہوتا ہے اور پھر تو آپ بڑے انٹرسٹ لے کر دیکھو کہ میں بھی اس سے سکھوں گا پینٹنگ مجھے بھی بہت چوک ہے لیکن آپ کچھ بناتے تو ہے نہیں میں نے بتایا بھنا میں نے اس دن چکن بنایا تھا چکن بتایا آپ لوگوں کو اس دن ببلو نے چکن بنایا اور چکن کو کیا کیا ببلو آپ نے وہ بھی بتائیں اس کو اس میں مرچی ڈالی اس نے بھی نمک ڈالا پیر اس کو چلے پر رکھ کے اچھی سے بنایا اور پھر کھا لیا ببلو کی بات کھانے سے شروع ہوتی ہے اور کھانے پر ہی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ببلو اتنی کھانے کی باتیں کریں کہ مجھے مریم کو اور ایمان کو بھی بھوک لگنے لگ جائے ببلو کے ساتھ ہم کھانے پینی کی باتوں کو یہی پر روکتے ہیں اور اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں کیونکہ ببلو کی باتوں میں ہماری کہانی ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے تو کہانی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو ببلو ہم ہماری کہانی یہاں پر تھی کہ بھالو دیکھتا ہے درخت کے اوپر اور اس کو نظر آتی ہے وہاں پر دو چڑیا اور وہ دو چڑیا جو اس کے بیبیز ہوتے ہیں اور ایک ان چڑیا کی ماں مطلب کہ ٹوٹل تین چڑیا جھونکتے ہیں اس گھونسلے میں رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ چڑیا اتنا گند کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا ایمان کہ چڑیا کتنا گند کرتی ہیں وہ جو بھی تھوڑا تھوڑا کھانا کھا رہی ہوتی ہیں تھوڑا مو میں جا رہا ہوتا ہے تھوڑا نیچے گیر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو سپیروز ہیں وہ اسی طرح سے کھاتی ہیں تو بھالو کو تو بڑا غصہ چڑتا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ والے درخت پر ان چڑیوں نے گھونسلہ بنا لیے اور سارا گند میرے گھر میں بھی آ رہا ہے تو یہ کتنی غلط بات ہے بھالو کو اتنا غصہ چڑتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو آواز لگاتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے ارے کیا ہوا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو ان چڑیوں نے تو ہماری سارا ایریا گندہ کر دی ہے ہمارے گھر کا آگے والا سارا حصہ اتنا گندہ ہو گیا ان چڑیوں کی وجہ سے ہم اس کا دوست مارے گا ان کو نہیں مارے گا سنیں بھالو آتا ہے جس کا دوست ہوتا ہے بھالو وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ دیکھو جو بچے ہوتے وہ تو گند کرتے ہیں آپ بتائیں مریم گند کرتی ہے نا گھر میں پھر ماما سارا کچھ سمیٹ رہی ہوتی ہیں بچے تو کٹھتے ہیں نا بچے گیمز کھیلتے ہیں تو وہ اپنے ٹویز بہی پر رکھ دیتے ہیں بچے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں ان کو اتنی نہیں اس چیز کی بارے میں پتا ہوتا تو سپیروز کے بیبیز بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں باتا ماما مارتی بھی ہے ماما مارتی تب ہیں جب آپ ان کی بات نہیں مانتے لیکن میں تو جب بھی ماما مارتی ہے مجھے ڈوز 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 آپ کو اس لئے مار پڑتی ہے ببلو کہ جب ماما آپ کو کہتی ہے کہ پہلے وہ پیار سے کہتی ہے آپ کو پیار سے کہتی ہے کہ ببلو چلو اپنا یہ سارا آپ نے جو گند ادھر کیا ہے ان سب چیزوں کو ساف بھی کرو اور اپنی اپنی پلیس پر واپس رکھو لیکن پھر جب مسٹر ببلو کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں ساف کروں گا مجھے نہیں ساف کرنا میں کھلنے جا رہا ہوں تو پھر آگے سے آپ کو اپنی ماما سے پڑتی ہے مار کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا ارے بلکل ماما ہمیشہ پہلے پیار سے سمجھاتی ہے اگر آپ پیار سے نہیں سمجھتے تو پھر تو ببلو جیسے بچے کی پٹائی پکی ہے آگے کہانی شروع کریں ببلو بیچ میں مات بولتی ہے ٹھیک ہے ببلو ٹھیک ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو کہانی ہم کہاں پڑتے کہاں پڑتے ہیں ببلو ہماری کہانی کی دھر تھی ارے وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے نا ہاں گھڑ وہ اپنے دوست کو بلا کر بتاتا ہے کہ یہ دکھو چڑیوں نے ہماری گھر کے ساتھ گھنسلا بنایا اور سارا گند ادھر ہے بھالو آتا ہے بھالو کہتا ہے کہ بچے تو اسی طرح گند کرتے ہیں ہم بھی جب دونوں فرنڈ چھوٹے تھے تو ہم بھی تو ایسی کرتے تھے اور ان کو بھی کرنے دو انجوئے کرنے دو جو دوسرا بھالو ہوتا ہے اس کو پھر بھی سٹل بہت غصہ وہ کہتا ہے کہ میں جن کا گھنسلا یہاں سے ختم کروا کری رہوں گا پھر کیا ہوتا ہے کہ بھالو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم زیادہ غصہ مت کرو ہم دونوں ان کا گھنسلا صاف کر دیں گے لیکن رات میں ابھی مجھے ذرا کام ہے میں کام پہ چلا جاؤں جب کام سے واپس آؤں گا تم بھی اپنا کام وغیرہ کرلو بھالو کہتا ہے ایک بھالو تو چلا جاتا ہے اور جو دوسرا بھالو ہوتا ہے وہ کھڑا رہ کے پہلے تو ان کو بہت غصے سے دیکھتا ہے اور پھر واپس اپنے کام پہ چلا جاتا ہے پھر جب تھوڑے دیر بعد بھالو آتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ چیڑیا کی اس طرح سے وہ بڑا غور سے دیکھتا ہے چیڑیا کی جو ماں ہوتی ہے وہ اڑ کر جاتی ہے وہاں سے سیب لے کر آتی ہے اپنی بچوں کے لیے وہ ان کو سیب کھلاتی ہے اور پھر اپنی چونچ میں کوئی نہ کوئی کھانا رکھ کر آتی ہے پھر وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے تو چیڑیوں کا آنا جانا وہ بھالو کھڑا کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ چیڑیا اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ان کو بیٹھے رہنے اپنے گھر بیٹھا ہوتی ہے تو ایک بھالو دیکھتا ہے کہ پانی کے برطان میں پھانی کی بہت کر لے تو چیڑیا بیٹھ کر پانی پی رہی ہوتی ہے تو اس بھالو ہوتا ہے اللہ اب تو وہ اپنی بھائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا سنوڑ، ہوتا ہے کہ وہ چلو اس پانی میں سے پانی کی رہی ہوتی ہے تو بھالو کو اپنے بھائے تو یہ پانی تو ہم نے اپنے لئے بھر کر رکھا ہوا تھا تو یہ چیری ایس میں سے پانی کیوں پی رہی ہے یہ تو ہمارا سارا پانی گندہ کر دے گی اس کو بڑا غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ان کا گھنسلہ یہاں سے ختم کر دینا ہے وہ بڑے غصے میں آگے بڑھتا ہے تو دوسرا بھالو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے اب اسے جائیے کہ اسے گندہ بکڑا ہے گندے سے تور دے سارا نہیں اتنے بھی ببلو اتنے بھی آپ کو ایموشنل اور جلدباز ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا آپ کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی اور آپ فوراں سے اس کے اوپر ڈنڈا لے کر بھاگ جائیں ایسا ہے چیڑیا گند کر لی ہے ساتھ اس کا پانی پی گئی ہے تو وہ تو چیڑیا ہے ببلو چیڑیا کتنے پیاری ہوتی ہے نا مریم مریم کی طرح اتنی کیوٹ سی چیڑیا بھی ہوتی ہیں اور چیڑیا کے اوپر کسی کو کیسے غصہ سکتا ہے ببلو ارے ببلو بھی تو کیوٹ ہوتا ہے نا میری طرح ہاں تو دیکھیں کتنا تنگ کرتے ہیں آپ ہمیں میں نے کبھی آپ کو ڈنڈا لے کر مارا ہے یا آپ کو یہاں سے بھگایا ہے نہیں نا اوفو آپ کو تو بس مجھے باتیں کرنی ہے ہاں ببلو بچے بڑے گھوڑ سے کہانی سننے ہیں کوئی کہانی تو پوری سننے دیا کریں بیچ میں آپ ٹپک پڑتے ہیں جی جی سننے سننے جی تینکیو تو آگے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ چیڑیا پانی پی رہی ہوتی ہے اور بھالو آتا ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے برطن میں سے پانی کیوں پی رہی ہے تو ہمارا سارا پانی گندہ کر دے گی دوسرا بھالو آتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا غصہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ صرف پانی تو پی رہی ہے اتنی کیوٹ سی چیڑیا اس کو پانی پی لینے دو وہ اپنے غصے کو ذرا کنٹرول میں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو پانی پینے دو پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس جنگل میں آ جاتا ہے ایک توفان اتنی تیز بارش ہوتی ہے اتنی تیز ہوایے چل رہی ہوتی ہیں کہ دونوں بھالو اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں اور اتنی تیز بارش ہوتی ہے ایمان کے وہ دونوں بھالو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں آ پاتے کیونکہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے بہت توفان ہوتا ہے تو وہ دونوں اپنے گھر کے اندر ایک طرح سے سمجھے کہ قیدی ہو جاتے ہیں کیونکہ باہر اتنا زیادہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل پاتے اب جب گھر کے چڑیاں آگے منا وہ تو اڑ گئی ہوگی نا بارش پہ سنے تو سہی چھوڑیاں کیسے اڑے گی سنے بابلو آگے اب وہ دونوں بھالو کیونکہ بابلو گھر کے اندر رہ گئے ٹھیک ہے اب وہ پورا دن بارش کی وجہ سے گھر کے اندر ہو گئے اب ان کو کیا لگے گی بابلو کی طرح بھوک لگنا شروع ہو گئی اب بابلو کی طرح ان کو بھائی پیٹ میں چوہ دونے لگے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم تو باہر بھی نہیں جا سکتے جیسے بابلو کو ابھی ہم نے یہاں پر پکڑا ہوئے کہ بابلو ابھی آپ کھانا کھانے نہیں جائیں گے پہلے ہماری کہانی سنیں اس کے بعد آپ کھانا کھانا جائے گا اسی طرح بھالو بھی بچارے بہت مجبور ہوتے ہیں کیونکہ باہر ہو رہی ہوتی ہے بارش اور یہ کٹھا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ پانی تو وہ بھی ذرا اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن ان کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے مریم لیکن ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا اب وہ دونوں بہت سید ہوتے ہیں دونوں دوست وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھانا لے کر آئے کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو تو کھانے کے لیے جنگل میں جانا ہوتا ہے جنگل سے کھانے کے لیے جنگل سے کھانے کے لیے کھاتے ہیں کوئی اینیمل ان کو اگر بھوک لگتی ہے تو اس کو شکار کر کے لیے بابلو دھوڑا قریب قریب پہنچ گئے ہیں اچھا تو بابلو کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اب کچھ یوں ہوتا ہے کہ دونوں کو لگ رہی ہوتی ہے بھوک کیونکہ دونوں نے چڑیا کی مدد کی ہوتی ہے تو بھالو کو نظر آتا ہے کہ ان کے گھر کی اندر سائیڈ پہ ایک ایپل گر ہے کسی نے پھینکے اوپر سے وہ دونوں فٹر پر دیکھتے ہیں کہ ایپل کس نے اندر پھینکتے ہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا پھر ایک دوسرے ایپل گرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے ایپل کہاں سے آیا پھر جب تیسری دفعہ چڑیا آتی ہے تو دونوں بھالو دیکھ لیتے ہیں وہ چڑیا کیونکہ ان دونوں بھالو نے ان کو مشکل وقت میں جگہ دی ہوتی ہے اپنے گھر کے ساتھ والے درخت پر تو وہ چڑیا بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے پہنچ جاتی ہے اوپر کھڑکی سے ان کے گھر میں اوپر ایک کھڑکی ہوتی ہے وہاں سے تین ایپل پھینکتی ہے اوپر سے ایپل پھینکتی ہے اور اڑکر چلی جاتی ہے وہ دونوں بھالو ایک دوسرا کا فیس دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں تو ان کے پر بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے ہمیں تو یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ انہوں نے سارا کچھرا اور گن ڈالا ہوئے ہماری گھر کے آگے تو یہ دیکھو یہ تو ہماری ہیلپ کر کے چلی گئی انیویز وہ دونوں اپنا بھوک ختم کرتے ہیں ایپل وغیرہ کھاتے ہیں اور اگلے دن سارا پانی بارش کا ہو جاتا ہے دھوپ نکل آتی ہے سب موسم وغیرہ سب کو سیٹ ہو جاتا ہے اور ایک بھالو نکلتا ہے وہ ذرا دل دل میں تو اس کا دل نرم ہوتا ہے لیکن وہ اپنے دوست کو ازمانے کے لیے بڑے غصے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب تو موسم ٹھیک ہو گیا اب تو بھائی میں ان چڑیوں کو یہاں سے مار دوں گا اور اڑا دوں گا اور بھگا دوں گا لیکن جو دوسرا بھالو ہوتا ہے تو بس تم نے کہا تھا کہ ان کو اڑا دو تو میں اب ان کا گھنسلہ یہاں سے ختم کرنے کیلئے آیا ہوں تو دوسرا بھالو آتا ہے اس کے دل میں اب رحم آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ ہمارے نیبرز ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے کون ہوتے ہیں نیبرز ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے نیبرز کا خیال رکھنا چاہئے تو یہ ہی سوچ کر بھالو اس کو منع کر دیتے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے نیبرز ہیں اب ان کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہو گیا ہے اب ان کا خیال رکھا کریں گے ان کے کھانے پینے ہمسے ہم نے اس میرا ہم busca کے پاس منينững پانی پانی پلاتے ہیں تو ہم discs شکریوں کے پاس پانی پلاتے ہیں ہمereye پانی پلاتے ہیںtil نصر اورxton پلاتے ہیں کہ جمcessor لیے بلد خلیاتے ہیں تو وہ اڑ کر بھالوں کے پاس آتی ہیں اور دونوں میں ہو جاتی ہے دوستی ہو جاتی ہے بھالوں اور چڑیا دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اب وہ دونوں مل کر رہتے ہیں مل کر کھانا کھاتے ہیں مل کر جاتے ہیں کھیلتے ہیں تو یہاں پر ہماری ببلو کہانی ہوتی ہے ختم تو اب ہم سب کو ببلو بتائیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے ببلو اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر بارش آ جائے تو چڑیا سے مدد لینی جائیے آہ اوکے ٹھیک ہے مطلب ببلو کبھی ہماری کہانی کا مورل لیسن نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ببلو کو بتانا پڑے گا ہے نا مریم ببلو کو ہمیں ہی بتانا پڑے گا ببلو کو کبھی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ببلو اس کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نیبرز کا خیال رکھنا چاہیے ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے اور اگر کہیں پر ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو یا وہ ہمیں نہیں بھی بتائیں اور ہمیں فیل ہو کہ ہاں ہمیں ان کی اب ہیلپ کرنی چاہیے تو اسی ٹائم ہیلپ کرنی چاہیے نہ کہ ماما سے بہانے بنانے چاہیے کہ مجھے ان کو یہ چیز نہیں لاکر دینی ببلو کی طرح یعنی اب مجھے ساپ پالی آنٹی کو سوال لاکر دینا چاہیے بلکل کیونکہ اگر آپ منع کریں گے نیبرز کو تو کیا ہوگا پتے آپ کو اللہ تعالی ہم سے نراز ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمیں نیبرز کی مدد ہی نہیں کرتا ببلو سوڑی 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 ہم تو ساتھ والی آنٹی مجھے کھانا بھی دیں گی ہاں ہو سکتا ہے وہ آپ سے اتنے خوش ہوں کہ وہ آپ کو چوکلیٹ دے دے ببلو آپ کی فیل دائیں گے آپ ایسا کریں میں جاتا ہوں ساتھ والی آنٹی کی ہلپ کر کے آتا ہوں پہلے ہاں بس آپ ببلو کے انتر لالچ آگی نا اور جب لالچ دل میں آجے اور پھر ہم کوئی کام کرتے تو اس کام کا ببلو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آرے نہیں نہیں لالچ نہیں ہے لالچ نہیں ہے ہاں ہاں پتا چل گیا ہمیں اینیویز یہ تھی ہماری بہت ہی مزے دار سی کہانی ہاپفولی آپ سب کو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کی لگی ہوگی بچوں سے پوچھتے کہ ان کو کیسی لگی ہے مریم کیسی لگی ہے کہانی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگے چڑیا کا کریکٹر اچھا لگے یا بھالو کا کریکٹر اچھا لگے چڑیا چڑیا کا کریکٹر اچھا لگیا ان کو چڑیا اچھا کیوں اچھی لگی آپ کو چڑیا چڑیا نے ان کی مدد کی مریم کے لئے کیوں کہ چڑیا ہے ہی مریم جیسی اتنی پیاری اور اتنی کیوٹ سی چڑیا ہے ایمان آپ کو کیسے لگی ہے ہماری کہانی بہت اچھی لگی ہے تو اسی طرح سے ہم ہر اپیسوڈ میں آپ سب کے لئے لے کر آتے رہیں گے اس سے بھی زیادہ مزے مزے کی کہانیاں تو یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ تو ختم ہوتا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ مستی باقی ہے سیٹ پر جو ہونے والی ہے بہت مزے مزے کی گیمز ہیں بہت مزے مزے کی ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ اگر ہمارے ساتھ رہنے یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک جلدی سے آئیں گے دیکھتے رہیے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ویلکم بیک جی تو دوستو ہم اپنی بریک سے آ چکے ہیں واپس اور یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ہمارے آج کے اگلے سیگمنٹ کا بچوں آپ کو پتے کہانی کے بعد سٹوری ٹائم میں کیا ہوتا ہے ببلو کیا ہوتا ہے سوالات نہیں ببلو کھوئے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے اپنے خیالوں میں گم ہیں ببلو سٹوری ٹائم کے سیگمنٹ کے بعد یہاں پر ہوتی ہے کچھ انفرمیٹیو باتیں ایسی باتیں بلکل صحیح یہ ہمارے ایک بڑے مزیدار سا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم روزانہ ہر اپیسوڈ میں ایک مزیدار سا انفرمیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا آج کیا بتائیں گے آج جو بتائیں گے وہ میں تھوڑی نہ بتاؤں گی وہ تو ہم آگے چل کے سیگمنٹ میں دیکھیں گے لیکن ہاں ببلو میں اتنا ضرور آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ آج کی جو ہماری انفرمیشن ہے یہ ایجپٹ سے ریلیٹیڈ ہے ایجپٹ میں تو آئے روز کوئی نہ کوئی انوینشن ہوتی رہتی ہے تو آج اب یہ کونسی دریاب تو یہ ہم چل کر دیکھتے ہیں ہمارے ڈو یو نو والے سیگمنٹ میں تو چلیے چل کر دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں تسکین پرگرام کے آپ جانتے ہیں میں خوش آمیت کہتی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی قدیم مصر کے بارے میں قدیم مصر کی دریافتیں آج بھی ہمیں حیران کرتی رہتی ہیں اور اب کچھ دنوں پہلے مصر کے آسار سے ہنوچ دامینڈوں کے دو ہزار سے زیادہ سر ایک ہی مقام پر پر آمد ہوئے ہیں جو اپنی نورک کی ایک دلچسپ دریافت بھی ہے آسار قدیمہ کے ماہرین ایک عرصے سے ایبیڈوز میں بادشاہ رامیز دوم کے مقبر میں خدای کر رہے ہیں اس دریافت کے بعد مصری شعبے نوادرو آسار کے ماہر نے اسے ایک اہم ترین دریافت قرار دیا ہے ان کے مطابق اس دیرامی سے دوم کی زندگی کے راز جاننے میں بھی مدد ملے گی اور خیال ہے کہ اس اہم مقبرے میں مینڈوں کی قربانی دی جاتی تھی یا کسی طرح مقدس سمجھ کر ان کے سروں کی موی بنائی جاتی تھی اس دریافت سے ایبیڈوز کی قدیم سلطنت پر روشنی ڈالنے میں مدد ملے گی شکریہ ملتے ہیں نیکس پروگرام میں تک تک کے لیے اللہ حافظ تو یہ تو تھی ہماری آج کے دو یو نو سیگمنٹ کے بہت ہی مزیدار سی انفرمیشن اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ چین جنگز کیونکہ ہم تینوں تو سیٹ ہو چکے ہیں اپنی گیم کھلنے کے لیے لیکن ہم ببلو کو نہیں کھلائیں گے ببلو ہرے کیوں؟ آپ کو نہیں ہم یہ گیم کھلائیں گے آپ پھر بہت شوڑ ڈالتے ہیں ہے نا مریم؟ ہرے کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے نا ببلو کچھے؟ میں نے بھی چو سلی کی یہ بات نہیں ببلو بھولتے ہیں اچھا بتائیے کس کو سپورٹ کریں گے ایمان ایمان کو بہت سمارٹ لی پھرے ہیں ببلو ان کو پتہ ہے کہ مریم بہت چھوٹی ہیں اور وہ کیسے کر پائیں گے لیکن ببلو کسی کو انڈر اسٹیمیٹنی کرتے ہیں میں سپورٹ کروں گی مریم کو اور دیکھنا مریم میں وین کریں گی ہرے وہ کیسے کریں گی دیکھئے گا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی ہیں اور وہ نہیں کر پائیں گے نہیں تو ایسان جو کہا مریم ہم دونوں نے وین کرنا ہے ٹھیک ہے ہم جیتیں گے ہم ہم جیتیں گے ابھی آپ دیکھے گا ببلو تو گیم شروع کریں گیم ہم آج کھیلنے والے ہمارے ہیڈپونز کے ساتھ کیوں کہ گیم ایسے ہمارے کوئی اور تھی لیکن مریم کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہے کہ ہم یہ والی گیم کھیلیں مریم کے ساتھ کیوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی تو چلے جی جلدی سے ہم اپنی آج آج کار جو ہمارا سیگمنٹ ہے کھیل کھیل میں اس کو کرتے ہیں تو ببلو بتائیں آپ بتا دیں کیونکہ پھر جب میں چوز کرتے ہیں پھر ببلو بات میں روتے ہیں کہ نہیں آپ نے چیٹنگ کیا آپ نے پہلے ان کو کھلایا تو آپ ہی بتا دو آپ پہلے کھیلے گی ایمان ایمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمان یہ لگا رہے جلدی سے آپ پہلے میری بات سننیں ہم نے کرنا کچھ ہیوں ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی ورڈ گیس کروا ہوں گی اور آپ کو وہ گیس کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہیڈ فونز میں لگا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو میری آواز تو نہیں آئے گی لیکن آپ کو لپسنگ کے چرو اس چیز کو گیس کرنا ہوگا کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو چلو جی لگا آلو ہیڈ فون اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میوزیک ہون ہوگیا ہے ٹھیک ڈن ہے آواز تو نہیں آرہی آواز تو نہیں آرہی آہ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ آواز تو نہیں آرہی آہ آواز تو نہیں آرہی ہیلو ہیلو مطلب نہیں آرہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ببلو آپ بتا دے جلدی سے کہ کیا پوچھوں ببلو آپ بتائیے جلدی آپ نے جو سوچا ہوئی پوچھے نا پکھی بات ہے نا جی جی آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں مشکل پوچھ لیا میرے پارٹنر سے آپ نے آرہی نہیں نہیں چلے ٹھیک ہے میں بہت سمارٹ ہے کر لے گی چلے ٹھیک ہے پھر میں پوچھتی ہوں اوکے ہاتھی کے دان ہاتھی کے دان ہاتھی ہاتھ کے کے دان دان ہاتھی کے دان دان ہاتھی کے دان پورا لفظ بولے آپ ہاتھی کے دان ہاتھی کے دان یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی مطلب آرہ دیکھا بہت سمارٹ ہے بہت سمارٹ ہے اپنے لئے سمارٹ ہے کمال کر دیا آپ نے اما نے تو کمال کر دیا مطلب پہلے ہی ورڈ پہلی ہی دفعہ کہنے میں آپ کی پارٹنر نے گیس کر لیا ہاتھی بہت سمارٹ ہے مجھے پتا کہیں آپ نے دونوں نے ملکے چیٹنگ تو نہیں 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 اگر یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو انہوں نے فوراں میرے اوپا ڈالنا تھا کہ میں نے چیٹنگ کیا ہیڈ فونز دے دیں آپ ایمان مجھے اور اب ہم کھیلتے ہیں ہماری جو بہت پیاری سی یہاں پر گیسٹ موجود ہے مریم مریم کو لگاتے ہیں ہیڈ فونز مریم ہم دونوں نے بھین ہونا ہے اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو یہ جو ببلو ہے اس نے پھر مجھے نہیں چاہنا آری 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 تو ہم دونوں کا جیتا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں کونسا لاز بول رہی ہوں پھر آپ نے اس کو گیس کرنا ہے ٹھیک ہے چلو جلدی سے اس کو لگا لو اپنے کانوں پر لگا لیا ڈن ہے میوزیک آن ہو گیا آواز تو نہیں ہاری آواز تو نہیں ہاری اچھا ایک ایسی کچھ پوچھتے ہیں بلی بلی یہ کیا مطلب ببلو آپ ان کو بہت انڈر اسٹی میٹ کر رہے تھے آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کیونکہ چھوٹی ہیں تو یہ تو بھائی کچھ گیس ہی نہیں کر پائیں گی لیکن ابھی آپ دیکھیں گا آنے والا ہے مزا ریڈی ہیں ٹھیک ہے تو مریم یہاں پر ہو چکی ہے ریڈی اور اب ببلو مریم سے کچھ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا فٹا فٹ سے گیس کرتی ہیں تو مریم ریڈی ہیں پوچھوں پوچھوں ان کو پتہ چل رہے کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں مجھے یہ کنفرم کرنا پڑے گا پہلے مریم سے کوئی ایسی ریندم سا ورڈ پوچھتے ہیں اوکے خرگوش ارے واہ ٹھیک ہے ایک اور ایک اور ریندم سا ورڈ پوچھتے ہیں مریم آپ بتائیں ہس ہاتھ 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 ہاتھی اوہ ارے واہ ببلو دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آرہی ہے کہ آج کی وننگ ٹیم ہم دونوں کی ہونے والے تو اب میں ان سے ورڈ پوچھتے ہیں تو بس میں ریندم ٹیسٹ کر رہی تھی مریم کہ ان کو آواز آرہی کہ یہ چیٹنگ تو نہیں کر رہی اوکے اوکے پھل 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 مطلب جب آپ کے لئے گئرے تو کوئی بہن 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 ہی ہوتا ہے مطلب صحیح تاف کمپیٹیشن چل رہا ہے وہ اپنی بہن کو سپورٹ بھی نہیں کرنیا اچھا بھی بہن کھانی ہے تو ان کے مائن میں کہ یہ آؤٹ ہونی چاہیے اور میں جیتنی چاہیے اچھا ہم کرتے کچھ ہیوں ہے تین وارڈ جنسے پوچھتے ہیں تاکہ پھر بابلو نانر ہوئے بابلو کو راجے کرنا بھی بہت ضروری ہے پھر دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ وارڈ پر جو گیس کر لیے گا سحی وہی ٹیم ویننگ ہوگی ٹھیک ہے بابلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک ہم نے گیس کر لیا دو دو اور گیس کرواتے ہیں مریم آپ اتار کے اپی کو دیتے ہیں جلدی 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 اسیم آپ نے ہے ایک مرم اٹھا ہے اگر ایسی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں مزہ بھی تو آئے کھلنے کہ ریڈی ہے سوگ پہ لیا ہو گیا؟ یس واست ہو نہیں آری اوکے گود اچھا آپ سے پوچھتے ہیں اوہ اپنے سیگمنٹ کا ہی نام گیس کروا لیتے ہیں کھیل 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 تیتلی کھیل کھیل ارے یہ کیسے پوچھ رہی ہے کھیل کھیل میں تیتلی تیتلی نہیں ہے کھیل 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 نہیں سہادا گیس کریں جو بھی آرہا بولیں کھیل گئی کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں کھیل 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 چلی جی ہم ان سے امان سے پوچھتے ہیں next word ببلو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارتنے اس کو کتنا اچھے سے گیس کر لیتی ہیں ایمان ریڈی ہے آواز تو نہیں آرہی ان کو واقعی میں نہیں آرہی درخت پے پتے میرے میند میں درخت تھی کیوں آرہی ہے لیکن it's okay درخت پے پتے درخت درخت پے پتے درخت ہاں good درخت پے درخت پے درخت پے پتے پتے ہاں ویرے نائس ایکسیلنٹ درخت مرے میند میں پتے کیوں آرہی ہے ایمان شاید اس لیے کہ ہونے چاہیے پلانٹ ہونے چاہیے گرینری ہونے چاہیے کیونکہ پولیوشن بہت زیادہ ہو گیا بھائی تو ٹریز بھی بہت ایمپورٹنٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ڈانے اب آپ ان کو دے دیں اوکے دو پوائنٹ ان کو دے دیں اپنی بہن کو دیں ہمارے دو پوائنٹ اوکے یہ ہی تو میں چاہتی ہوں ٹھیک ہے ان سے ہم پوچھتے تو آنگی نہیں لگا اوہ نہیں لگا میوزک نہیں لگا اوکے مریم آواز تو نہیں آرہی میوزک آنے آنے میوزک آنے اچھا پتہ چل رہے ہیں ان کو کہ میں ہم سے کیا پوچھ رہی ہوں بھائی کمال ہو گیا اچھا ان سے ہم ورڈ پوچھتے ہیں ٹو پوائنٹس ان کے ببلو کے اور ایمان کے اب میرا بیتا کے ایک پوائنٹ میں دیکھنا یہ ہے کہ مریم دوسرا پوائنٹ ہمیں دلا سکتی ہیں کہ نہیں دلا سکتی ٹھیک ہے مریم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مریم سے پوچھتے ہیں ہم آم کا اچار آم کا اچار مطلب مجھے لگ رہا تھا ایمان جیلس ہو رہی ہوں گی جیلس تو ہو رہی ہوں گی آپ کے چھوٹی بہین فٹا فٹ کے سکریہ مجھے ٹائم لگ رہا ہے ہے کہ نہیں ایسے ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا رہا تھا اسی لیے کہ ببلو خود ہی بتا رہا اس سے پہلے کہ ببلو میرے اوپر یہ اعزام لگائے کہ میں ان سے چیٹنگ کرا رہا ہوں تو ببلو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو چیٹنگ ہے مریم آرام سے اپنے میوزک انجوئے کر رہی ہے مریم آپ اتار کے اپی کو دے دیں کیونکہ اب ٹرن ہے آپ کی اپی کی اور دیکھنا یہ ہے دو پوائنٹس ہمارے ہیں دو پوائنٹس آپ کے ہیں ببلو ہو سکتے ہے ٹائے ہو جائے ہاں ہو سکتے ہے کیونکہ دونوں بہنیں کمال کا کھیل رہی ہیں دونوں بڑے اچھے سے گیس کر رہی ہیں اب دیکھتے ہیں ready ہے ready ہے okay اچھا آپ سے پوچھتے ہیں دیوار پے چھپکلی دیوار پے چھپکلی دیوار ہاں دیوار پے پے چھپکلی چھپکلی مطلب کہاں سے آئے ہو تم دونوں بھائی کہاں سے آئے ہو ایک ہی گو میں فٹا فٹ گیس ہو رہا ہے اپنی بہن کو دے دو بس یہاں پہ خطم ہو چکے مطلب کسی اور کو کھیل دے کی ضرورت ہی نہیں ہے تین پوائنٹس ببلو کے اور ایمان کے ہو چکے اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم یہ والا گیس کر پاتی ہے کہ نہیں ایمان کیا پوچھے مریم سے آپ بتائیں ہم پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں مریم سے اب دیکھ پاتے ہیں کہ یہ مجھے تین پوائنٹس دلا سکتے ہیں نہیں ان دونوں کی ٹیم ون کرتی ہے یا ہم دونوں کی ٹیم ون کرتی ہے تو دیکھتے ہیں بھی ready ہے آواز تو نہیں آرہی are you sure آواز تو نہیں آرہی اچھا ٹھیک ہے بھائی اچھا جی گاڑی پے بندل گاڑی رانی گاڑی ران گاڑی پے بندل پپمدل گاڑی گاڑی پے پے بندل بندل گاڑی پے بندل گاڑی پے بندل وہ کلاپک بندی ہے بھائی مریم کے لئے زبردست مریم آپ دونوں بہنوں نے تو کمال کر دیا یہ ہیڈ فونز نے مجھے دیں اور مین کو اندر اسٹیمیٹ کر دیا مجھے لگتا ہے چھے سال کی بچی کیا ہی کوئی گیس کر لے گی کتنے کوئی وہ ورڈ گیس کر پہ گی مریم نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا لیکن بابلو میں نے کہا سرہ ٹائے ہو جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ بابلو کی ٹیم اور میری ٹیم ہم دونوں کے بیچ میں ہو چکے ہیں ٹائے تو کوئی بات نہیں بابلو چھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کلاپنگ کریں سکھے لے ٹھیک ہے جی کلاپنگ کرتے ہیں ہم ان پیارے پیارے بچوں کے لئے لیکن بابلو جب میں بچوں کو گیم کھیلاتیوں نے تو میرا بھی دل کرتا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ گیم کھیلنی ہے تو کیا خیال ہے کھیلوں شروع 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 چلیں جی میں بھی ہیڈ فون لگاتی ہوں کون مجھے گیس کرائے گا دونوں میں سے آپ گیس کراؤ گے لفظ سوچ لی ہے لفظ سوچ لی ہے لفظ سوچ لی ہے آپ نے مجھے کیا گیس کرانا ہے چلیں پھر شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کوئی کیونکہ انہوں نے تو ایسے مجھے پتے ہیں ان کا مقابلہ تو میں کر ہی نہیں سکتے جتنا اچھے سے ان دونوں نے گیس کی ہے تو لیٹس دیکھیں میں کتنا اچھے سے گیس کر پاتی ہوں اوکے گیس کرائیں آپ گیس کرائیں جوزا جوزا گوڑیا جوڑیا گوڑیا جوزا جوتا جوزا جوتا جوزا جوزا دوسرا جوزا جوزا مجھے پتا تھا ان بچوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہاں جوزا دوسرا جوزا جوزا سمجھ ہی نہیں آرہی آرے آپ آر گئی مجھے اکلاپنگ بچوں کی آواز مجھے آیاں بچوں کی آواز مجھے آیاں لیکن ببلوں کے اتنی چیخ تو یہ آواز ضرور میرے کانوں میں آیاں لیکن ببلوں پلیز مجھے مجھے ٹرائے تو کرنے دیں آپ نہ دے دیں مجھے پلیز ہاں جوزا جوزا پے جوزا پے گاری جوزے پے ہاتھی جوزے پہ گاری جوزے پہ رانی جوزے پہ گاری جوزے پہ غاری اوکی ارہ جوزے پہ گاری صحیح کس کیے میں نے ایسی 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 وہ کہتے ہیں کہ جب بچے آپ کے پاس جینئیس بیٹھے ہو تو وہ ایک وائب آجاتی ہے ایک کنیکشن بنی جاتا ہے تو اتنی جینئیس بہنیں جب میرے ساتھ موجود ہوں تو بھائی ہماری مزے کی یہ گیم کا سیگمنٹ کیسے اور مزے دار نہیں ہوگا ایسی یہاں بھی ہماری گیم ہوتی ہے ختم اور یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوگا ہے لیکن فن تو ابھی ہمارا باقی ہے کیونکہ سٹوری ٹائم پہ ہے ان لیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ اور ابھی آگے کیا ہوگا چل کر دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ایک بریک لیتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ میں یہ پیاری پیاری سے بچے اور ببلو یہاں پر کریں آپ سب کا ویٹ تو جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے دیکھتے رہی ہے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ویلکم بیک ہم اپنی بریک سے آ چکے واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ شو سٹوری ٹائم سیرف اور سیرف ہورا ٹی وی پر جو کہ اتنا زبردست جا رہا ہے ابھی کیونکہ وقت ہوتا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ ببلو سو تو نہیں گئے ہرے نہیں نہیں ببلو کے آواز آتی رہنی چاہیے ہم آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ببلو جس کا نام ہے فٹا فار ببلو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے ہم نے کوئیسٹن کے آنسر کرنے ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہوگا فٹا فٹ آپ کو مجھے جواب دینے ہوں گے پانچ سیکنڈ ہوں گے ہاں پانچ سیکنڈ ہوں گے ٹھیک ہے پانچ سیکنڈ ہوں گے پانچ سیکنڈ کی اندر اندر آپ کو جواب دینے ہوں گے اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو پاس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا مجھے ہم سمجھ آگی نا آپ کو ٹھیک ہے آپ دونوں سے سوال کرتے ہیں سب سے پہلے ببلو ایمان سے پوچھ لیا جائے چلے جی ایمان سے شروع کرتے ہیں ایمان آپ کا پہلا کوسٹن ہے کہ name the national flower of Pakistan پاکستان کا کومی پھول کون سے ہے جیسمن جیسمن how many fingers do you have in one hand four four excellent when is it time for bed 8 o'clock سونے کا ٹائم کب ہوتا ہے day time or night time night time night time night time obviously جو کہ آج کل الٹا پھولتا ہو گئے anyways can you name a word that starts with the letter C کوئی ایسا word جو C letter let's start with cat cat good how many months do we have in a year twelve twelve months okay clapping اپنے نے clapping کر دیں ہاں ببلو جہاں پر کوئی بھی جیت رہاں ببلو وہیں پر گروہ جاتے ہیں کہ اگر یہ جیت رہا ہے میں نے اس کے ساتھ میں بھی جیت گیا ہوں ایسا ہی ہے نا ببلو 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 لیکن وہ تو ہم نے کھیل کھیل کے لیے نہیں نہیں پرمنٹ پرمنٹ اوکی ببلو بہت جلدی observe کر لیتا ہے انہوں نے observe کیا کہ ایمان تو بہت زبردست کیلری اپ ایمان تو اس لئے انہوں نے فٹا فٹ سے آپ کو چلز کیلے ببلو بڑے چلاک اور بہت سمارٹلی پلے کرتے ہیں ایمیز ہمارے ٹائم ہوتا ہے مریم کی طرف آنے کا مریم ریڈی ہیں آپ سے پانچ کوئسٹن کروں کہ آپ نے فٹا فٹ جواب دینای ہے اوکی آپ کیا آپ ہی نے دیکھا کتا اچھا کھیل ہے مجھے پتہ یہ دونوں بہت بہت جینیس ہیں یہ بھی بہت اچھے سے کہہ لے گی ریڈی ہیں اوکی تو آپ کا جو پہلا کوئسٹن ہے مریم وہ یہ ہے کہ وہ میٹے ملے اچھے لنجام forward مجھے دنedes صورتنے چاند ہے مجھے investigación پوری ارث ہے مجھے ہیں دو ها ہے تین ہاں ہمیں آسمان پر کتنے چاند نظر پہ 5, 4, 3, 2, 1 Very good Okay, next question ہے What does the cow give us? What do we get from our parents? Milk Milk Which Maryam told you to drink it quickly That's it Maryam That's it That's it That's it Okay, last question Which day comes after Tuesday? Which day comes after Tuesday? Wednesday 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 We should be clapping Maryam for clapping Maryam has been very fun With a very fun way I mean, you, you, you Fut, 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 fut I'm so glad that you are cheating today Look, this is the problem If someone who is my partner Is the right answer Then Maryam says that I'm cheating Let's go One minute We ask you to ask your partner We ask you to ask Iman, is there cheating Is there cheating You? No Your partner said that no cheating Is there cheating No, 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 no We ask for that Maryam and Iman Both of them have answered very good questions So here Our cute segment is finished And Time Time Here is our next segment Our next segment which is our name Art Planet In which we all learn every episode Realness and his art Which is made This way We say Okay I mean We can create this اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوت سیدہ مریم زہرہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آٹ پلینٹ پر جی تو بیارے بچوں آج ہم لے کر آئیں اپنے سٹور روم سے کچھ ایکسٹرا فالتو چیزیں ٹھیک ہے یہ ہیں بل دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹوٹے ہوئے بیکار بلب ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں یہ جو بیکار بلب ہیں جو خراب ہو چکے ہیں ہم ان سے روشنی تو لے نہیں سکتے ہیں تو کس طرح سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے آرٹ پلینٹ پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے آرٹ پلینٹ پر ان بیکار اور فالتو چیزوں کے ساتھ ان کو پینٹ کر کے ان کو بہت ہی خوبصورت بنا کے اپنے گھر پر ایزار ڈیکوریشن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے بلب تھوڑے سے خراب ہیں تو ہم ان کو اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے ہم اس کے یہاں پہ گن یوز کریں گے گم لگائیں گے گم لگانے کے بعد ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے دن پردر ہم اس پہ اپنا پینٹ کریں گے جی تو بچوں ہم گم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گے جو ہمارا بلب اکڑا ہوا تھا یہاں پہ ہم گم لگا لیں گے تھوڑی سی جی تو یہ اٹیچ ہو گیا اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کس میٹیریل کی ضرورت پڑے گی ہمیں ضرورت پڑے گی کچھ پینٹس کی برشز کی پیلٹ کی اور آپ نے احتیاط کے لیے اپنا کوئی بارڈ یا کوئی بھی چیز شیٹ بھی چھا لینے نیچے تاکہ یہ پینٹ آپ کا فلور یا آپ کا ٹیبل خراب نہیں کرے ٹھیک ہے آپ نے کلرز چوز کر لینے کہ کون سے کلر یوز کریں گے آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر یہ جو ہم نے ابھی اٹیچ کیا اس کو ڈرائی ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے 5 مینٹس لگیں گے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں ہم میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ہم سمائلنگ فیس بنائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کون سے کلر چاہیے ہوں گے یا لو سب سے پہلے تو ہم اس پورے بلب کو کلر کر لیں گے ٹھیک ہے برش لے لیں گے کوئی پانی کے ساتھ ڈپ کر کے اپنے برش کو اچھے سے اب ہم لیں گے یا لو کلر اور اس پورے پہ ہم یا لو کلر کر دیں گے ٹھیک ہے فرسٹ کوٹنگ میں تو آپ کو یہ نیٹ نہیں ملے گا اس پہ ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ کوٹ کرنا ہے تاکہ یہ نیٹ ہو جائے پورا یا لو کلر اس کے اوپر ہو جائے یہ کہیں سے بھی بلب نہ لگے آپ کو ایک اور آئیڈیا دوں اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ نے صحیح آپ کے پاس بلب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی ریڈ پنک یا آپ یا لو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بلب کے اوپر اسی کا کلر کر دیں تو وہ ویسی ہی روشنی آئیں گے ہے نا مزید کی بات جی تو یہ ہم نے یا لو کلر کر دیا اب ہم اس کو سوکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر مزید کام کریں اسی طرح سے ہم باقیوں کو بھی کلر کر لیں گے جی تو پیارے بچوں یہ ہمارے بلپ نیٹ بھی ہو چکے ہیں اور ڈرائے بھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر فردر پینٹ کریں گے بلیک کلر لے لیں گے بلیک کلر کے ساتھ اس کے اوپر سمائلنگ فیس کو ڈرو کریں گے یہ آپ کا اچھے طرح سے کور ہو چکا ہے یا لو کلر سے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ نے فیس کہاں پہ ڈرو کرنا ہے اگر تو آپ سے ڈریکٹ پینٹ کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے تو آپ پینسل کے ساتھ بھی اس کے اوپر ڈرو کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بلیک کلر سے اس کو فلپ کریں اچھی طرح سے بلیک کلر لگانے آپ نے کہ نیچے سے یلو کلر نظر نہ آئے اب ہم اس کو تھوڑا سٹائلی بنائیں گے ہم بنائیں گے اس کی گلاسیز اب ہم تھوڑا سا لیں گے براؤن کلر اس کی گلاسیز میں کرنے کے لئے واو یہ تھوڑا سٹائلی لگ رہا ہے ابھی اس پہ تھوڑا اور بھی کام ہوگا اب اس پہ بھی ہم سمائلنگ پیس بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈبل لائن لگا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے یلو کلر نظر نہیں آئے جی یہ ہم نے دو ہرٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ریڈ کلر کریں گے جی تو کتنا لگ رہا نا پیارا ایک ہمارا گلاسیز والا ہو گیا اور ایک ہرٹ کے ساتھ جی تو اب ہم اس کو پینٹ کریں گے اب ہم وائٹ کلر کے ساتھ پہ لگا لیں گے گم یہ دیکھیں پیارا لگ رہا نا اب ہم اس کو سوکھا دیتے ہیں بھائی ہونے دیتے ہیں اور اس کے لگاتے ہیں ہم ریبن یہ دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا نا اب ہم اس کے ساتھ اس کی بلیک کیبن آ لیں گے اس کو پینٹ کر لیتے ہیں اوپنڈ والا ایریا جی تو یہ ہمارے ریڈی ہیں سمائلنگ فیس اس کو بھی ہم ڈرائی ہونے دیں گے یہ ڈرائی ہو جائے گا دیکھتے ہیں جی تو پیارے بچوں یہ دیکھیں سمائلنگ فیس ڈرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا سٹائلی لگ رہا ہے گلاسیس کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ اس سے بھی زادہ پیارا لگ رہا ہے ہم نے اس کے اوپر یہ لگایا اس کی وجہ سے اور خوبصورت لگ رہا ہے آپ اسی طرح سے گھر میں کوئی بھی چھوٹی چھوٹے بیرس ہیں کوئی بھی چیزیں ہوں تو ان کو اٹیچ کر کے ان کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری کیوٹسی سمائلنگ فیس بھی پیارے لگ رہے ہوں گے اور یقین ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ آج ہی اس کو ٹرائے کریں گے دیکھیں آپ کے سٹور روم میں اگر بل پڑے ہوئے ہیں تو اس پر پینٹ کیجئے تو دیکھیں اس بات کی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کی علاوہ آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں ٹک ہے ایسے بھی ایزا ڈیکوریشن رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کو یہاں پر اس سائد پر باندھ کے اس کو ہینگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گھر پر اور ضرور ٹرائے کیجئے گا وہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کا آرٹ اسی کے ساتھ اپنے حوض سیدہ مریم زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کتنا مزے دار سا یہ سیگمنٹ تھا ہمارا آرٹ پلینٹ بہت مزایا بھائی مریم ہمیں دیکھ کے آپ ہر اپیسوڈ پہ ہمیں اتنے مزے مزے کی آرٹ سکھاتی ہیں اور اتنے مزے مزے کی چیزوں کے ساتھ سکھاتے ہیں کہ میرا بے دل کرتا ہے کہ ابھی میں گھر جاؤں گی اور فٹا فٹ اپنے گھر کی ساری چیزیں اور اس سے میں کچھ ایک نئی کریٹیو چیز بناوں گی تو مریم کا یہ سیگمنٹ دیکھ کے ہمیں بہت کریٹیوٹی جاگتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ہمارے آج کے شو کو ختم کرنے کا سیڈلی کیونکہ بچوں کے ساتھ اور ببلو کے ساتھ کیسے فٹا فٹ ٹائم گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ سب دیکھنے والوں کے ساتھ بھی کیونکہ آپ سب اتنے شوک سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایک اور بات کہ اگر آپ بھی ہمارے شو میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پر آنا چاہتے ہیں تو فکر سکرین پر دیئے گئے اس نمبر پر آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سجیشنز اور فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہی پر ٹائم ہوتا ہے اس شو کو ختم کرنے کا ببلو جلدی سے بچوں کو اللہ حافظ کہہ دیں کیونکہ جلدی ہم ملیں گے آپ سب سے ایک نئے اپیسوڈ میں کچھ نئی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کچھ نئی گیمز کے ساتھ کچھ نئے بچوں کے ساتھ اور کریں گے سٹوری ٹائم کے سیٹ پہ خوب ہلا گولا لیکن ابھی ٹائم ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہے سٹوری ٹائم اللہ حافظ تو چلیں جلدی سے اٹھیں شو تو ختم ہوگیا لیکن ببلو کے ساتھ سیل فی بھی تو لینی ہے چلیں 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 جلدی سے آجائیں بیچھئے ببلو کے گھر پہ جو پیاری پیاری سی سٹریئرڈ ہیں سب سے اوپر مریم کو بٹھا دیں ببلو اچھا لگا ہے نا آپ کو اے بار اچھا ہاں چلیں جی یہاں پر جلدی سے سیل فی لیں گے ہم بچوں کے ساتھ ببلو سمائل آداب اور اچھی باتیں ببلو کی کچھی باتیں بچوں کی پیاری باتیں بچوں کی سچی باتیں ہر روز ایک نئی کہانی سن لو بچوں کی زبانی آؤ ہم سب ملکے سیکھیں آل سکرائیں سٹوری تائم سٹوری تائم بچوں یہ ہے سٹوری تائم سٹوری تائم بچوں یہ ہے سٹوری تائم موسیقی